فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے یقین سے اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک یاد نہ آجائے کہ وہ آواز کس کی تھی اور جب تک یاد نہیں آجاتا اس وقت تک یہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آواز اولیو ہاورٹ کی ہی تھی اسے فائدہ ہی ہوگا نقصان تو کوئی بھی نہیں ایتیاد بہرحال اچھی چیز ہوتی ہے ہم نے ڈی فوسٹر کے لیے تو کچھ سوچا ہی نہیں تہذیب بولی یہ لوگ اسے پکڑ کر لے گئے ہیں ہاں وہ اسے لے گئے ہیں اسے پوچھ گچھ کریں گے وہ انہیں کچھ بتائے گا نہیں تو اس پر تشدد بھی کیا جائے گا ممکن ہے وہ انہیں بتا ہی دے کہ فارمولے اس نے کہاں چھپائے ہیں اگر اس نے انہیں بتا دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا تہذیب نے مزدربانہ انداز میں کہا ہونا کیا ہے میں نے بے پروائی سے کہا ہمیں اس مشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اتنے اتمنان سے اپنی ناکامی کا تذکرہ کر رہے ہو تہذیب حیرت سے بولی اس موقع پر اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں ہم بالکل بے بس ہیں کسی چیز پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے علاوہ اس کے کے بے جا تفاقرات سے خود کو دور رکھیں مجھے تو اس بیچارے کے بارے میں سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا ہے معلوم نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہوں گے جس قسم کا بھی سلوک کر رہے ہوں گے اس کا تعلق کسی اچھی قسم سے نہیں ہو سکتا بلکہ بہت بری قسم کا سلوک کر رہے ہوں گے اگر ان لوگوں نے فارمولے حاصل کر لیے تو ہم ایک بہت بڑی رکم کے حصول سے محروم ہو جائیں گے تہذیب نے کہا نہیں اگر فارمولے ان کی ہاتھ لگ گئے اور ساتھ ہی ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع بھی مل گیا تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں فارمولے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے جا سکتے ٹھیک کیا رہے ہو علی آخر ہمیں اوشیل مکال سے فلسطینی بائیوں کے لیے رکم بھی تو وصول کرنی ہے یہ درست ہے کہ فلسطینی ہمارے بائی ہیں اور ہم نے اپنی زندگیاں ان کے لیے وقف کر رکھی ہیں لیکن اب رکم ایک سانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے کیا کیا رہے ہو علی جو رکم فلسطینیوں پر خرچ ہونا ہے اس کی حیثیت سانوی کیسے ہو سکتی ہے میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کر سکتا تہذیب کہ اتنے محلق ہتھیاروں کی فارمولے محض میری وجہ سے غلط ہاتھوں میں چلے جائیں کل اگر ان کا غلط استعمال ہوتا ہے یا ان کی وجہ سے کسی ملک پر کوئی تباہی نازل ہوتی ہے تو میں خود کو کسور وار سمجھوں گا اب یہ فارمولے میری ذمہ داری بن گئے ہیں انہیں غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانا میرا فرض ہے اس مشن میں میں تمہارے شانہ بشانہ کام کروں گی تہذیب نے دیرے سے کہا ایک اسی مشن پر موقوف نہیں ہے تہذیب اب تو تم تمام زندگی میں رشانہ بشانہ کام کرو گی اب تو میں نے تمہارے لیے بہت سے ساتھی بھی مہیا کر دیے ہیں علی گروپ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تم نے کیا تذکرہ چھیڑ دیا مجھے بڑھ یاد آ گیا معلوم نہیں کہاں بٹکتا پھر رہا ہوگا جہاں بھی ہو یا تو ہمیں ڈونڈتا ہوا ہم تک پہنچ جائے گا ورنہ ہیڈ کوارٹر واپس چلا جائے گا اب تو اسے واپس ہی جانا پڑے گا ہم تو اس قدر بٹک چکے ہیں کہ خود ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ہیں میں نے کہا اور اٹھ کر چند ہلکی پھلکی ورزشیں کی جس سے میں خود کو بہت تازہ دم محسوس کرنے لگا ڈی فوسٹر کی جانے کے کوئی ایک گھنٹے بعد وہی دونوں افراد واپس آئے جو ڈی فوسٹر کو لے گئے تھے اس بار انہوں نے ہم سے چلنے کو کہا اور ہمیں لے کر ایک وسیع اور ریز حال میں پہنچ گئے اس حال کی چت نیچی تھی اور ان پر انگنت بلب جل رہے تھے حال کے دوسرے سرے پر واقع دیوار کے ساتھ ایک نیم بیزوی کاؤنٹر نظر آ رہا تھا اس کی اقب میں تین ہیولیں نظر آ رہے تھے وہ تین افراد تھے اور کاؤنٹر پر آویزہ رنگین شیشے کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے دیکھنا ممکن نہیں تھا وہ بس ہیولوں کی معنی دکھائی دے رہے تھے میں سمجھ گیا کہ اب ہماری قسمت کا فیصلہ بس ہونے ہی والا ہے ہم دونوں جس جگہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے کاؤنٹر کافی دور تھا تم دونوں کون ہو اور وہاں اس ویرانے میں کیوں سفر کر رہے تھے حال میں ایک آواز سنائی دی لہجہ سپارٹ تھا اور بولنے والا انہی تینوں میں سے کوئی ایک تھا جو کاؤنٹر کے اقب میں موجود تھے ہم دونوں سیاہ ہیں جناب میں نے سہمی ہوئے انداز میں کہنا شروع کیا بدقسمتی سے سفر کے دوران ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے اس موقع پر کنگ نے ہماری مدد کی کون سے ملک کے کنگ کی بات کر رہے ہو سپارٹ آواز نے سوال کیا ککک کنگ اٹلس کی جناب میں نے حق لاکر کہا مسٹر کنگ اٹلس بہت بڑے آدمی ہیں جناب انہوں نے ایک کام کیوز ہمیں پانچ ہزار امریکی ڈالر کی پیش کش کی کام چونکہ آسان تھا اس لئے ہم راضی ہو گئے اور وہ کام یہ ہوگا کہ ڈی فوسٹر نامی ایک شخص کو روڈیلو کے پاس سے اغوا کرا کے اس کے حوالے کر دو وہی آواز ایک بار پھر ابری لیکن اس بار لہجہ سپارٹ نہیں بلکہ تنزیہ تھا میں بری طرح گڑ بڑا گیا لیکن میں نے اپنے انداز سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا آپ کو کیسے معلوم ہوا جناب میں نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تمہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ سچ بولنے کی کوشش کرو اس بار سرد لہجے میں کہا گیا میں نے بڑی تیزی سے غور کیا اور ایک فیصلے پر پہنچ گیا ڈی فوسٹر نامی شخص کو اغوا نہیں کرنا تھا جناب بلکہ روڈیلو کے پاس سے اسے کنگ اٹلس کے پاس پہنچانا تھا مسٹر روڈیلو تو خود ہم سے تعاون کر رہے تھے تمہیں پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ سچ بولنے کی کوشش کرو جب اسے اغوا نہیں کرنا تھا تو پانچ ہزار ڈالر تمہیں کس خوشی میں ملنا تھے ڈی فوسٹر مسٹر کنگ اٹلس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا لہٰذا کام یہ تھا کہ اسے دوکے سے ان کے پاس پہنچا دیتے ہمیں اسی کام کا معافظہ ملنا تھا تم نے ڈی فوسٹر کو اپنے ساتھ چلنے پر کس طرح آمادہ کیا وہ جرمن نیاد ہے اور خود ہی وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا ہم نے اسے جانسہ دیا تھا کہ اسے یہاں سے نکال لے جائیں گے لیکن دراصل ہم اسے کنگ اٹلس کے حوالے کر دیتے ڈی فوسٹر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ روڈیلبو کی قید میں کیوں تھا نہیں جناب ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں ہمیں تو اپنے پانچ ہزار ڈالر سے غرض تھی لیکن افسوس اب وہ بھی ہاتھ سے گئے میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا کیوں پانچ ہزار ڈالر ہاتھ سے کیوں چلے گے اسے آپ لوگوں نے جو اپنے قبضے میں کر لیا ہے میں نے کہا مگر میرا دل دڑکنے لگا تھا موہ سے ایک غلط بات نکل گئی تھی تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ ہم اسے واپس نہیں کریں گے اس بار لہجہ چپتا ہوا تھا تو کیا آپ لوگ ڈی فوسٹر کو ہمارے حوالے کر دیں گے میں نے بزاہر خوش ہو کر کہا مگر میرا جملہ پکڑا جا چکا تھا اور اب گلو خلاصی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی تم نے تو یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہم نے تمہیں کیوں پکڑا ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہے جناب کہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی بات ناگوار گزرے اور ہماری چھٹی ہو جائے تمہیں آخری بار مشورہ دیا جاتا ہے کہ سچ بولنے کی کوشش کرو ورنہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے ہم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے جناب میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا آپ چاہیں تو مسٹر کنگ اٹلس سے معلوم کر سکتے ہیں ہمیں کسی سے کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں سے وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں جنہیں سچ اور جوٹ پرکھنے کی تمیز نہ ہو تمہیں سچ بولنے کا جو موقع دیا گیا تھا تم نے اسے ضائع کر دیا ہے لیکن ہم بینصاف لوگ نہیں ہیں ایک موقع تمہاری ساتھی کو بھی دیا جائے گا اگر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو اس کے تفیل تمہاری جام بخشی بھی کر دی جائے گی لڑکی تم بتاؤ تہذیب نے کام جانے کی اداکاری کی ممہ میرے ساتھی نے جوٹ نہیں بولا جناب اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا تمہاری باتیں کچھ تو سچ ہیں مگر ان میں جوٹ کی آمیزش بھی ہے تمہیں بار بار موقع دیا گیا مگر تم نہیں مانے یہ زیادتی ہے جناب میں نے صدائے احتجاج بلند کی ہم نے کون سا جوٹ بولا ہے یہ کہ تم ڈی فوسٹر کی اہمیت سے ناواقف ہو معلوم نہیں تم نے ہمیں کس حد تک بے وکوف سمجھ رکھا ہے جو شخص بھی ڈی فوسٹر کی اہمیت سے واقف ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے یوں ہی کسی کی حوالے نہیں کیا جا سکتا معلوم نہیں جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے بے بسی سے کہا لیکن میں خوب سمجھ رہا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے میں اسے متفق تھا ڈی فوسٹر جیسا اہمیت کا حامل شخص یوں ہی کسی کے سپورد نہیں کیا جا سکتا تھا جب تم پر تشدد کیا جائے گا تو ہر بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر لیجئے میں نے رکھ تامیز لہجے میں کہا مگر اسے کچھ نہ کہیے گا تم سے ہی تو اگلوانے میں لطف آئے گا لڑکی کو واپس لے جا کر بند کر دو اور اسے عقوبت خانے میں لے چلو ایک شخص تہذیب کی طرف بڑھا تہذیب نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن میرے اشارے پر مجبوراً چلی گئی تم اب بھی ہمیں حقیقت سے آگاہ کر کہ خود کو تشدد سے بچا سکتے ہو کاؤنٹر کے اکب سے آواز آئی اسلحے کے زور پر آپ لوگ میرے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تم ہمیں تانہ دے رہے ہو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح پہلے تمہیں بے بس کیا جائے گا پھر تم پر تشدد کیا جائے گا پندرہ نمبر اس نے بلند آواز سے پکارا اندر آ جاؤ حال کا دروازہ کھلا اور ایک ساڑھے چھے فٹ کا پہلوان حال میں داخل ہوا اس کے جسم پر پتلون اور آدھی آستین کی سینڈو کٹ بنیان نظر آ رہی تھی اسی کو پندرہ نمبر کہہ کر پکارا گیا تھا پندرہ نمبر تمہیں اس شخص کو بے بس کرنا ہے اس کے لیے تمہیں دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا دو منٹ بھی بہت ہیں پندرہ نمبر نے پھٹی پھٹی سی آواز میں کہا حال کے وسط میں آ کر پندرہ نمبر سے مقابلہ کرو مجھ سے کہا گیا مقابلے کے دوران تمہارے یہ اسلحہ بردار میں نے کہنا چاہا مگر کاؤنٹر کے عقب سے میری بات کارتی گئی مقابلے کے دوران کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا ان کی یہاں موجودگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم کوئی غلط حرکت نہ کرنے پاؤ میں نے سر کو اسباتی جنبش دی اور حال کے وسط میں آ گیا جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا لیکن ان سب باتوں پر میرا اختیار بھی تو نہیں تھا ان لوگوں کے سامنے اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کرنا اچھا نہیں تھا لیکن یہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں ویسی ہی عقوبت خانے میں لے جایا جاتا حال کے سرے پر نیم بیزوی کاؤنٹر کے عقب میں موجود تین افراد میں سے ایک نے سٹارٹ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرا حریف مجھ پر جپٹ پڑا جپٹا تو میں بھی تھا اس پر لیکن یہ صرف دوکہ تھا اس سے جسمانی تصادوں میرے حق میں مصر ثابت ہو سکتا تھا اس لیے میں اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے نیچے سے غوتہ لگا کر اس کے عقب میں پہنچ گیا اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرتے وقت میں نے اس کی پسلیوں پر زوردار کونی رسید کی تھی جس کا اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا تہم اس کے موز سے غراہت خارج ہوئی اور قدموں میں خفیف سی لڑکراہت پیدا ہوئی وہ سمل کر پلٹا اور دوبارہ مجھ پر حملہ ور ہوا اس بار میں نے ایک عجیب حرکت کی میں زمین کی طرف جھکا اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کلابازی کھا گیا وہ مجھے زمین کی طرف جھکتے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا اور اسی لمحے میں کلابازی کھاتے ہوئے میرے دونوں پیر اس کے مو پر پڑے میں اچھل کر کھڑا ہوا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا پندرہ نمبر کے مو پر زبردست چوٹ لگی تھی اس نے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھ لئے تھے لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے مقصد یہ تھا کہ میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کروں تو وہ مجھے اپنی گریفت میں لے لے اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بار اس کی گریفت میں آنے کے بعد نجات ملنا مشکل ہی ہوگا میں اتمنان سے اپنی جگہ کھڑا رہا اس پر حملہ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے زیر کرنے کیلئے اسے دو منٹ دیے گئے تھے اگر وہ دیے گئے دو منٹ میں مجھے زیر نہ کر پاتا تو شکست اس کی ہوتی میری نہیں ایک منٹ گزر چکا ہے پندرہ نمبر حال میں آواز ابری کیا تم نے شکست تسلیم کر لی ہے پندرہ نمبر ایک بار پھر مجھ پر جپٹ پڑا اور میں نے ایک بار پھر اس کا وار خالی دیا تیسری بار میں نے اس پر ریسلنگ ہی کا ایک دو آزمایا اور وہ اچھل کر زمین پر جا پڑا یہ اس مقابلے کا اختتام تھا اس لیے کہ دو منٹ پورے ہو گئے تھے اور وہ مجھے زیر کرنا تو کجا مجھے چھونے تک میں ناکام رہا تھا تم ہار چکے ہو پندرہ نمبر آواز گونجی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں مزید تربیت کی ضرورت ہے پندرہ نمبر شکست خوردہ انداز میں سر جکائے کھڑا تھا سینڈو کٹ بنیان کی آستین سے اس کے بازو کی ابری ہوئی مچلیاں اب بھی پہلے ہی کی طرح پھڑک رہی تھی میرے لیے کیا حکم ہے میں نے سر کو قدر خم کرتے ہوئے معدبانہ انداز میں پوچھا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تمہیں ایک اور مقابلہ کرنا ہوگا پندرہ نمبر تم باہر جاؤ اور دس نمبر تم آ کر اس شخص سے مقابلہ کرو پندرہ نمبر باہر چلا گیا اور ایک اور شخص اندر داخل ہوا یہ پندرہ نمبر کی طرح دیو کامت نہیں تھا گج میں اور اس میں انیس بیس کا ہی فرق رہا ہوگا گویا اس سے مقابلہ کرنے میں مجھے خود کو بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی پندرہ نمبر کی طرح اسے بھی صرف دو منٹ دیے گئے وہ میرے لئے خاصا سخت حریف ثابت ہوا طاقت کے اعتبار سے اگرچہ وہ برتر نہیں تھا لیکن جسمانی لڑائی کی ہر تکنیک سے واقف ہونے کی وجہ سے اسے مقابلہ کرنا بہت مشکل رہا میں محض اپنی پھرتی کی وجہ سے اس کے سامنے ٹکنے میں کامیاب ہو سکا تھا حیرت ہے دس نمبر کاؤنٹر کے اکب سے اسی شخص نے کہا جو شروع سے اب تک بولتا رہا تھا تم بھی ناکام ہو گئے مجھے وقت بہت کم دیا گیا تھا جناب دس نمبر نے موت دبانہ لہجے میں کہا کیا کیا رہے ہو متخیرانہ آواز آئی تمہارا مدے مقابل کوئی ماہر لڑاکہ تو نہیں ہے اور پھر تم تو بیق وقت کئی آدمیوں سے مقابلہ کر سکتے ہو جو شخص میرے مقابلے پر دو منٹ گزار دے وہ یقینا لڑائی کے فن میں مہارت رکھتا ہوگا جناب گویا اب اس کا مقابلہ ایک نمبر سے کرانا پڑے گا نہیں کاؤنٹر کے اکب سے اس بار ایک دوسری آواز ابری ایک نمبر سے مقابلہ کرانے کی ضرورت نہیں پانچ نمبر ہی بہت کافی رہے گا میں اس آواز کو سن کر چونک پڑا یہ وہی آواز تھی جو پہلے بھی مجھے شناسہ محسوس ہوئی تھی اور اس عمارت میں پہلی بار سنائی دی تھی میں نے کاؤنٹر کے اکب میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن رنگین شیشے کی وجہ سے اکب میں بیٹھے ہوئے تینوں افراد کو دیکھنا مشکل تھا میں بری طرح بے چین ہو گیا لیکن بے سبری کا مظاہرہ کرنے سے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا اس لئے میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا پانچ نمبر اس وقت موجود نہیں ہے اس لئے ایک نمبر سے ہی مقابلہ کرا دیتے ہیں ہمیں اسے ویسے بھی کوئی دلچسپی تو ہے نہیں ہرگز نہیں میری شناسہ آواز نے کہا ایک نمبر کو مقابلے پر لانا سخت ہاماقت ہے پانچ نمبر کی واپسی کا انتظار کیا جا سکتا ہے میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے ایک نمبر سے میرا مقابلہ نہیں کرایا دس نمبر سے ہی نمٹنا میرے لئے دو بر ہو رہا تھا ایک نمبر سے کیا مقابلہ کرتا اسے واپس لے جاؤ پانچ نمبر آ جائے تو پھر لے آنا میں ایک بار پھر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا تہذیب کالین پر بیٹھی تھی مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر میری طرف لپکی کیا ہوا لی وہ لوگ تم پر تشدد کرنے کی باتیں کر رہے تھے میری زبان سے نکلنے والا جملہ وقتی طور پر تو تشدد سے محفوظ کر گیا ہے میں نے بیٹھتے ہوئے کہا آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تہذیبی میرے پاس ہی بیٹھ گئی کون سا جملہ اس نے پوچھا میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسلحے کے زور پر بے بس کر کے ہی وہ مجھ پر تشدد کر سکتے ہیں اوہ تہذیب نے مزدربانہ انداز میں پہلو بدلا پھر کیا ہوا وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے ایک دیو کامت پہلوان کو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لئے بلا لیا اس کا نمبر پندرہ تھا پندرہ نمبر کا کیا مطلب ہوا مطلب تو نہیں معلوم بس انہوں نے اسے پندرہ نمبر کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ مجھ پر اپنی برتری ثابت نہیں کر سکا تو دس نمبر کو مقابلے پر لائے گیا اس کے بعد پانچ نمبر آیا ہوگا تہذیب نے شوخی سے کہا پندرہ نمبر والا جسمانی طور پر تو پہلوان تھا بگر اس میں کچھا پن تھا اس لئے وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکا دس نمبر والا جسمانی طاقت کے اعتبار سے اگرچہ کم تر تھا بگر اس نے مجھے بہت پریشان کیا پانچ نمبر اس وقت موجود نہیں تھا اس لئے وقتی طور پر بلا ٹل گئی ہے اب اسے مقابلہ ہوگا تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرے گا علیہ آرخان کے مذہب میں مایوسی گناہ ہے تہذیب نے کہا اسے مایوسی کہتے ہیں میں نے تہذیب پر آنکھیں نکالی یہ فکر مندی کہلاتی ہے فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں پانچ نمبر بھی تم پر حاوی نہیں آسکے گا یہ تو بہت برا ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایک نمبر بھی موجود ہے اور یقیناً وہ ماہر ترین شخص ہوگا تہذیب ہنس پڑی تو ان لوگوں سے اس قسم کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کے بعد اب یوں بیٹھے بھی سو رہے ہو اگر یہ بات مو سے نہ نکل گئی ہوتی تو اس وقت ٹک ٹکی پر بندہ ہوتا میں نے مو بنا کر کہا یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرو علی ورنہ بڑی مسئبت کھڑی ہو جائے گی اس مسئبت سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا یہ لوگ بہت محتاط ہیں دو چار افراد کا معاملہ ہوتا تو لڑ بڑ کر نکل جاتے لیکن ان کی تعداد بھی بہت ہے اور سب مسلح ہیں اس شخص کے بارے میں کچھ معلوم ہوا جس کی آواز تمہیں شناسہ محسوس ہو رہی تھی ہاں وہ وہیں کاؤنٹر کے اکب میں موجود تھا لیکن میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکا معلوم نہیں وہ کون ہے تم نے غوث سے اس کی آواز سنی کیا وہ اولیو ہاورڈ نہیں وہ اولیو ہاورڈ نہیں ہے میں نے کہا اسے تو میں ہر حال میں شناخت کر لیتا لیکن میں نے اس کی آواز کہاں سنی ہے میں اپنی پیشانی مسلنے لگا آخر مجھے یاد کیوں نہیں آتا یاد آ جائے گا علی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس شخص کی آواز تم نے بہت کم سنی ہو ایک آدھی بار بصورت دیگر تمہیں یاد نہ آ جاتا کہ وہ کون ہے یقیناً ایسا ہی ہے لیکن ٹھہرو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اسی مہم کے دوران کہیں اس کی آواز سنی ہو تب تو یہ یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اس دوران کس کس سے تمہارا واسطہ پڑا ہے ٹھیک ہے ہم مشرقی جرمنی میں داخلے کے وقت سے ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے ایلزے فورے اور اس کا ساتھی ٹکرایا اس کے بعد اوہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا مجھے یاد آ گیا تہزیب یقیناً یہ وہی ہے سنسنی مت پھیلاؤ تہزیب نے بے چینی سے کہا جلدی سے بتا دو وہ کون ہے تمہیں یاد ہے میں ایلزے فورے کے بتائے ہوئے پتے پر ڈی فوسٹر کو تلاش کرتا ہوا ایک ہٹ تک پہنچا تھا ہاں ہاں البتہ وہاں روسیوں کی لاشیں ضرور ملی تھی میں نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ دروازہ ایک شخص نے کھولا تھا جو مجھے ہٹ کے ایک کمرے میں بٹھا کر غائب ہو گیا تھا اس وقت میں اسے ڈی فوسٹر کا ملازم سمجھا تھا تو کیا یہ آواز اسی شخص کی ہے ہاں یہ شخص سو فیصد وہی ہے یاد آنے میں اتنی دکت اس لیے ہوئی کہ اس سے ملاقات کے وقت میں نے اسے کوئی آمیت نہیں دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ کہیں نظر نہیں آیا اور اب اچانک نمودار ہوا تو اتنے پرسرار انداز میں کہ ابھی تک ہم صرف اس کی آواز ہی سنتے رہے ہیں خود وہ نظر نہیں آیا کھودا پہاڑ نکلا چوہا تہزیب نے مایوسانا لہجہ میں کہا میں سمجھی تھی وہ کوئی بہت اہم شخص ہوگا تم اسے معمولی بات سمجھ رہی ہو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم فرانسیسی سیکرٹ سرویس والوں کی قید میں ہیں اور یہی لوگ ان روسیوں کی موت کے ذمہ دار بھی تھے یہ لوگ یا وہ شخص تہزیب نے کہا ایک ہی بات ہے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کسی نمائی حیثیت کا حامل معلوم ہوتا ہے ذرا اندازہ تو کرو کہ یہ شخص تنہا ڈی فوسٹر کی ہٹ سے بنامد ہوا تھا جہاں چار روسی مردہ حالت میں پائے گئے ان کی ہلاکت کی ذمہ داری اسی اکیلے شخص پر ہی آئد ہوتی ہے اس نے یقینا ڈی فوسٹر بن کر ان روسیوں کی خاطر مدارت کی ہوگی جو ان کیلیو فوری ہلاکت کا باعث بن گئی اور اس نے یہ حرکت محض اس لیے کی کہ روسی ڈی فوسٹر تک نہ پہنچنے پائیں میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس وقت وہاں پہنچا جب وہ وہاں سے جانے والا تھا ورنہ اس کی نظر کرم مجھ پر بھی ضرور پڑتی گویا وہ بہت خطرناک آدمی ہے اور اب تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی ہیں موسیقی